اگر آپ بھی جلدی سے جلدی کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آج ایک ایسا زبردست اور خوبصورت ملک بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ پانچ سے چھین لاکھ کمالیں گے اور اس ملک میں جانا مشکل بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم اٹھو براک پاکستان امید کرتا ہوں آپ خیرکریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے دوستو اگر آپ بھی واقعی پیسہ کمانے کے لیے پردیس جانا چاہتے ہیں تو جو ملک بتانے جا رہا ہوں اس ملک جائیں باقی سب بھول جائیں گے دراصل ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرینٹ چل جاتا ہے تو پھر سب رہی کرتے ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے مطلب پاکستان میں ہر ایک نوجوان کی قیش ہوتی ہے کہ وہ یورپ جائے علاقہ جو ملک بتانے جا رہا ہوں اس ملک میں یورپ کی نسبت جانا آسان ہے اور پیسہ بھی یورپ سے زیادہ کمان سکتے ہیں جانگی کی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں جانا چاہیے وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں یورپ شاید اس لیے آنا چاہتے ہیں یورپ پہنچ کر گوریاں دیکھیں گے اگر آپ کی انگریز دیکھنا خویش نہیں تو جو ملک بتانے جا رہا ہوں اس ملک میں جائیں تا کہ آپ جلدی سے جلدی کروڑ پتی بن جائیں دوستو جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں اس ملک کا کنٹری کوڈ ہے پلس سیٹی ٹو اس ملک کا کپٹل سیٹی سول ہے اس ملک کی عبادی کی بات کریں تو تقریباً ففٹی ٹو ملین اس کی عبادی ہے اور اگر اس ملک کے رکھوے کی بات کریں تو یہ ملک ایک لاکھ تین سو انتالیس سکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ تو دوستو گبرانہ نہیں کہ وہ کون سا ملک ہے ہم بات کر رہے ہیں سعودھ کوریا کی دوستو اگر آپ سعودھ کوریا چلے جاتے ہیں تو آپ بہت جلدی کروڑ پتی بن سکتے ہیں دوستو سعودھ کوریا کی کرنسی سعودھ کورین وان ہے جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن سعودھ کوریا میں سیلری لاکھوں میں بنتی ہے پاکستانی ایک روپے کے چھے کورین وان بنتے ہیں سعودھ کوریا میں ایک گھنٹے کے کم از کم نوزار چین سو بیس وان ملتے ہیں کرمل ایک ہفتے میں چالیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں یعنی کہ دن کے آٹھ گھنٹے اور ہفتے میں پانچ دن کام لیکن اگر آپ آور ٹیم لگاتے ہیں یعنی کہ دن میں بارہ گھنٹے اور ہفتے اعتوار بھی کام کرتے ہیں تو مہینے میں چونتیس سے پینتیس لاکھ کورین وان کماز سکتے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو تقریباً چھے لاکھ بنتے ہیں اور دوستو کوریا میں بونس فغیرہ بھی ملتا ہے تو اور زیادہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے اب آپ کہیں گے اگر آور ٹیم نہ ملے تو دوستو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوریا میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کام ہے اور آپ کام کر کر کے تک جائیں گے اتنا کام ملے گا آپ کو کوریا میں جس بھی کمپنی میں آپ کام کریں گے وہ آپ کھانے پینے کا خرچہ یا ریایش ان دونوں میں ایک یا دونوں بھی آپ کو دے سکتے ہیں اور دوستو یورپ کی نصف سعود کوریا کا ویدہ لینا بھی آسان ہے کوریا ویدہ ویدہ لے کے آپ کوریا جا سکتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے جس سے پہلے میں آپ کو براک پکستان یوٹیوب کیانل پر بتا چکا ہوں اور آپ کے موڈ میں چھین سے سات لاکھ بھی ہو تو چلے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس سوائی جاز کی ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے اپنے ہوتل بک کر لینا ہے ہوتل بک کر کے آپ نے پیمنٹ بھی کر دینی ہے اگر آپ کا ویزا کھدا نہ کرے نہیں بھی لگتا تو آپ کے پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ اور اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو سیلیج سلیپ اور کمپنی کورنگ لیٹر چاہیے ہوگا آپ کا ویلڈ پاسپورٹ اور کوریا کی ایمیسی کی ویب سیٹ سے ویزا فارم ڈونلوڈ کر کے فیل کر لینا ہے اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹو ریول انشورنس ٹی بی ٹیسٹ رپورٹ وغیرہ یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے اسلام آباد کوریا کی ایمیسی میں سمبٹ کرنے ہیں ویزا پروسس تقریباً تین ہفتے کا ہے اور ویزا فیس تقریباً آٹھ سے دس ہزار ہے دوستو جب آپ کوریا پہنچ جائیں گے تو آپ نے اسیلم کروا لینا ہے جس پر آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوگی اور مزید کوریا میں پکا ہونے کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی تلاش کر کے شادی کر لیں تو آپ کوریا کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ کو پاکستان میں رہ کے ہی کوریا کا ورک پرمنٹ مل جاتا ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے کرتا ہوں میشان کی طرح آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس کر کے رائے ضرور دیں اور دوستو تک ویڈیو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ